ایک کینال جس کے ذریعے سے دنیا کا بارہ فیزت کریڈ ہوتا ہے جس کے بند ہونے سے دنیا کا ہر روز تقریباً نائن ٹو ٹین بلینڈ ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کینال کب کیسے اور کیوں بنایا گیا اس کے علاوہ یہ کینال کس کس کے قبضے میں رہا ہے اور اس کینال کی احمد کیا ہے میں ہوں احمد میر آپ دیکھ رہے ہیں اسکول آف تھوٹس اس کینال کا نام ہے سویز کینال یہ کینال مصر کے شہر سویز کے قریب واقع ہے اس کینال کی لمبائی 193 کلومیٹر ہے اس کینال کے بننے کی وجہ سے لندن سے اربین سی تک 8900 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوا تھا یہ کینال یورپ اور ایشیا کو ملاتا ہے یہ ہے ریٹ سی اور یہ ہے میڈیٹیرین سی یہ ان دونوں کو ملاتا ہے اس کے بننے کے بعد یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک شارٹ کٹ سا بن گیا تھا اس کینال کا وجود کچھ اس طرح آیا کہ ایک فرین سفیر جو 1830 کی دہہی میں مصر میں مقیم تھا اس نے اس وقت کے بادشاہ سے اچھے تعلقات بنائے رکھے تھے اس نے اس چیز کا فائدہ اس طرح اٹھایا کہ 1854 اور 1856 میں مختلف ملاقاتیں کی اور یہ فیصلہ دے پایا کہ فرانس کی کمپنی ایک ایسا کینال بنائے گی 99 سالوں کے لیے اس کینال کو فرانس کنٹرول کرے گا اس کینال کا کام 1869 میں شروع ہوا اور اسے دس سال لگے مکمل ہونے میں اس کا افتتہ 1869 میں کیا گیا جس میں اس وقت کا بادشاہ بھی موجود تھا اس کینال میں مسئلہ تب پیش آیا جب سعید پاشا کے بیٹے اسماعیل پاشا نے اپنے چوالیس فیزد شہر برطانیہ کی حکمت کو سیل کر دیئے لیکن اس کے باوجود بھی اکسید فرنچ لوگوں کی تھی لیکن 1882 میں مقامی حالات کی وجہ سے یوکے نے وہاں پہ انویٹ کیا اور مکمل طور پر سویس کنال کو اپنے قبضے میں کر دیا اس کے بعد 1888 میں کونونچنل آف کسطل دنیا کے تحت سویس کنال کو نیوٹرل زون کرار دیا گیا پھر بھی اس کا کنٹرول یوکے کی گورنمنٹ کو ہی دیا گیا 1956 میں مصر کے صدر گمال عبدالناصر نے سویس کنال کو نیشنلائز کر دیا اور سویس کنال آتھورٹی کا بنیاد بھی رکھ دیا جس کا صاحب مطلب یہی تھا کہ اس کنال پہ اب صرف مصر کا ہی قبضہ رہے گا اس سے جو بھی انکم آئے گی وہ مصر کی گورنمنٹ کو ہی جائے گی لیکن یہ بات بڑی طاقتوں کو حضم نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں اسی سال اسرائیل سے مل کر فرانس اور یوکے نے مصر پہ دھوا بول دیا جس کے نتیجے میں سویس کنال پہ انہوں نے اپنا قبضہ جمع لیا لیکن 1957 میں انٹرنیشنل پریشر کے بعد یہ کنال پھر سے واپس مصر کو ہی دیا گیا اور جب 1967 کی عرب اسرائیلی جوار ہوئی اس کے بعد مصر نے اس کنال کو بند کر دیا اس کے بعد یہ کنال آٹھ سال کے لیے بند رہا تھا اسے 1975 میں دوبارہ سے بحال کیا گیا اس بات سے آپ صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ امیت کا حامل ہے سویس کنال کو بڑھا کرنے کا پروڈیکٹ مصر کی حکومت کی جانت سے 2014 میں شروع کیا گیا جو آگے چل کر آگست 2015 میں کمپلیٹ ہوا جس پہ مصری گورنمنٹ نے 9 بلینڈ ڈالر کا خرچہ کیا تھا اس کا مصد یہ تھا کہ سویس کنال سے زیادہ سے زیادہ مصر کی جائے سویس کنال اگر ایک دن یا کچھ دنوں کے لیے بند بھی ہوتا ہے تو اس سے بلینڈ ڈالر کا نقصان ہوتا ہے سویس کنال کا ذکر آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا جب 23 مارچ 2021 کو ایور گرین نامی بہری جہاز اس میں فس گیا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کو بلینڈ ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا یہ جہاز 23 مارچ کو فس گیا تھا اور بہت ساری کاویشوں کے بعد اسے 29 مارچ کو دوبارہ سے بحال کیا گیا ماہرین کے مطابق اس کے ایک ہفتے کے بند ہونے کی وجہ سے ہر روز پوری دنیا کو 9 سے 10 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں ایور گرین کس ملک کی کمپنی ہے اور یہ جہاز کہاں سے کہاں جا رہا تھا موسیقی